جو ٹاپک ہے بہت ہی زیادہ کروشل ہے دیکھیں ہم اکثر سپیس کرتے ہیں ہم اکثر سیشنز کرتے ہیں تو ایک تو زیادہ تر ہم اس کو ایسے کرتے ہیں کہ کوئی سپیکنگ اس طرح کہ آپ کو کوئی شوق ہوتا ہے یا کوئی کام ہوتا ہے لیکن یہ جو سپیس آج ہم کر رہے ہیں یہ پچیس کروڑ پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے یہ ہمارے پر فرض ہے کہ ہم نے یہ چیز کرنی ہے اور ہم نے صرف اس چیز کو آج ہی کے دن کے اندر مقصود نہیں کرنا ہم نے ہر روز اپنے کشمیری بھائیوں کو جو کشمیری جو پاکستانی ہیں ہمارے کشمیر کے اندر جو انڈین اوکوپائیڈ کشمیر کے اندر لوگڈ ہیں ان کے اوپر مظالم انڈیا جو ہے پچھتر سال سے دھا رہا ہے ان کی آواز بننے کے لیے یہ ہم سب کے اوپر لازم و ملزوم ہیں کہ ہم جہاں تک ہو سکے جتنی بار مرضی ہو سکے ہم اس کو ریپیٹ کریں اور اس چیز کو زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے لوگوں میں پلائیں تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر دباؤ آئے اور جو وعدے انڈیا نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کیے تھے جن وعدوں کو انہوں نے انڈورس کیا تھا یونائٹڈ نیشن نے وہ سارے وعدے انڈیا پورا کرے جن میں سب سے بڑا اور میجر وعدہ تو پلیبیسائٹ کا تھا کہ وہ کشمیریوں کو حق خودعابیت دیں گے کہ وہ کشمیریوں کو یہ سیلیکٹ کرنے کی جو آپشن دیں گے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے یا نہیں اور یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہماری طرف سے ہم نے نہیں ان کو بولی یہ جب ہمارا نائنٹین فارٹی ایٹ کے اندر جب ڈسپیوٹ یہ اٹھتا ہے بلکہ یہ ڈسپیوٹ بائی دو وے نائنٹین فارٹی ایٹ کے اندر نہیں اٹھا بہت کم لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ ہے کہ یہ ڈسپیوٹ قائد عظم محمد علی جنہ جو تھے وہ پری پارٹیشن اس ڈسپیوٹ کو لے کے چل رہے تھے ایسا نہیں ہے کہ پارٹیشن کے بعد سے ہے قائد عظم محمد علی جنہ کی جو سرویسز ہیں قائد عظم محمد علی جنہ کی جو خدمات ہیں پاکستان کے لیے ہمارے پاکستان کے لیے ان کی خدمات کو میں کہتا ہوں کہ جو نیکس پچھتر سال ہمارے سیونٹی سکس ہونے والے ہیں سال ان کے اندر اگر آپ کمبائن کر لیں تو قائد عظم محمد علی جنہ کی جو خدمات ہیں پاکستان کے لیے اس کا ون پرسنٹ بھی نہیں ہوتا یہ بہت کم لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے کہ قائد عظم محمد علی جنہ کس طریقے سے اکالی دل کے لیڈروں کے ساتھ جو سکھ کمیونٹی تھی ان کے ساتھ وہ نگوشیٹ کر رہے تھے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ لوگ جو ہیں انڈیا میں جب جائیں گے تو انڈیا آپ کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرے گا اس وقت تو انڈیا فسا ہوا ہے وہ چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ لوگ زیادہ سے زیادہ کمیونٹیز اس کے ساتھ آئیں اور اس کے رکبے کو وسیع ہو لیکن بعد میں جب ایک دفعہ وہ اس چیز کو کر لے گا تو وہ پھر اپنے سارے وعدوں سے اور ان چینوں سے مکر جائے گا یہی چیز قائد عظم محمد علی جنہ نے ہمیں بھی مسلمانوں کو جو مسلمان سکیٹرڈ تھے یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کے اندر جو لوگ مائگرنٹ آئے جو ہماری نئی نسل ہے یا ایک دفعہ ان سے بات کر رہا تھا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بورڈر کے اوپر پاکستان اور انڈیا کے بورڈر کے اوپر وہ رہتے تھے اور وہاں سے مومنٹ کرنے میں ان کو پرابلم ہوگی ایسا بلکل نہیں تھا پاکستان اور انڈیا کے جو پارٹیشن کے وقت جو مائگرنٹ پاکستان کے اندر آئے وہ بھلا ایسٹ پاکستان ہو یا ویسٹ پاکستان ہو وہ سینٹرل پروونسز جو تھے سب سے زیادہ جن کو آج انڈیا اتر پردیش کہتا ہے مادیا پردیش کہتا ہے وہ وہاں سے موف کر کے وہ آل دو وے آئے ان کی کوئی جرنی کوئی آسان جرنی نہیں تھی ان کی جرنی بہت مشکل جرنی تھی یہ ایسے نہیں تھا کہ بورڈر پہ بیٹھے ہیں اور بورڈر کروس کر کے وہ ادھر آگے وہ ہر جگہ سے اپنے سارے کے سارے اپنے چیزوں کو چھوڑ کے اپنی پروپٹیز کو چھوڑ کے اپنے رشتہ دار جو ان کے ادھر نہیں آنا چاہتے تھے ان کو چھوڑ کے they came to پاکستان یا ایسے نہیں اور کئی جگہوں پہ انہوں نے اس چیز کا پڑاؤ کیا صرف اور صرف ریزن اس کا یہ تھا کہ قائد عظم محمد علی جنہ کی ایک کال کہ پاکستان کی طرف سب جائیں جو تمہاری پوزیشن ہے جو تمہارے رشتے ہیں سب کو چھوڑ دو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو فالو کرو اور یہ مسلم سٹیٹ ہمارا بنے تو یہ لوگ جو ہمارے مائگرنٹس آئے ہیں یہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جگہ سے آئے ہیں اور بہت ہی مسئیبتوں میں آئے ہیں لیاقت علی خان کی خدمات کو ہم لوگ اس طریقے سے انڈا مائن کر جاتے ہیں کیونکہ ہماری ہسٹری کی کتابوں میں اس طریقے سے نہیں اتنی زیادہ چیزیں بتائی گئیں لیاقت علی خان کی جو کرنال کی جو حویلی تھی کہ جہاں سے جو لوگ آتے تھے یہ لوگ پہلے لیاقت علی خان کی حویلی کے اندر رکھتے تھے وہاں ان کو ساتھ ذہرہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہوتے تھے ان کو کھانا دیا جاتا تھا ان کو ریسٹ کی جاتی تھی پھر نیکس ٹرین جو آویلیبل ہوتی تھی ان کے اندر آتی تھی تو قائد عظم محمد علی جنہ کی جو خدمات ہیں ان کو انڈرمائن لوگ کر جاتے ہیں زیادہ تر لوگ جو ہیں اپنے پولیٹیکل لیڈرز سے ان کو کمپیر کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے میرا اپنا پرسنل اپینین اور سٹیڈی ہے کہ قائد عظم جیسے میں نے آپ کو بولا کہ سیونٹی سکھ سال کو سارے پولیٹیکل پارٹی ساری چیزوں کو سارے لیڈرز کو اکٹھا کریں تو ون پرسنل بھی ہم قائد عظم کے احسان کو چکا نہیں سکتے جو انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کالی دل کے ساتھ وہ بات کرتے رہے پنجاب کے اندر یونینس پارٹی تھی اس کے ساتھ وہ بات کرتے رہے اسی طریقے سے ہری سنگھ ڈوگرا جو کہ ایک کشمیر کا جمہو والی سائٹ پہ ڈوگراز ہیں یہ بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ جیسے ہمارے پاکستان میں مسجدوں کے اور مزاروں کے مجاور ہوتے ہیں تو یہ جو پرانے تیمپلز ان کے جمہو کے اندر ہیں یہ لوگ ان کو دیکھ بال کرتے تھے اور یہ وہاں کے آپ کہہ لیں کہ ان کے بریٹش امپائر کے ساتھ بہت ہی اچھے تعلقات تھے جب ان کے اچھے تعلقات تھے تو انہوں نے ہیدر آباد دکن نظام کے جیسے بہت اچھے تعلقات تھے بریٹش امپائر سے تو انہوں نے یہ چیز بولی کہ ہم پاکستان اور انڈیا کے ساتھ ہمیں آنے کی کیا ضرورت ہے why should we merge with anyone ہمیں ہمارے تو اپنی تعلقات بریٹش امپائر کے ساتھ اتنے اچھے ہیں روائل کورٹ کے اندر ہم آتے جاتے ہیں ہمارے وہاں بزنسز ہیں تو پھر ہم خود کیوں نہ اپنے آپ کو بھی انڈپینڈنٹ کر لیں تو ہری سنگھ ڈوگرا was reluctant یہ چیزیں ان میں رکھیں کہ ہری سنگھ ڈوگرا was reluctant ہمارے تو ہر ہمارے تو